السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کل ہم نے اسلامیات لازمی کا مختصر تعارف اور وقت اور نمبروں کی تقسیم اور پیپر پیٹرن پر تھوڑی سی ڈسکس کی تھی آج جو ہے وہ کتاب کا بقاعدہ آواز کرنے جا رہے ہیں کتاب شروع کرنے سے پہلے جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان اس کائنات کی مرکزی تخلیق ہے اور انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے دو چیزوں سے مرقب ہے نمبر ایک روح نمبر دو جسم انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے ہمارے جسم مٹی سے بنا ہے اور اس نے مٹی میں ہی مل جانا ہے اور ہمارے جسم کی جو ضروریات ہیں اللہ پاک نے اسی زمین میں رکھی ہے ہمارے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں لباس ہے کھانا پینا ہے پانی ہے یہ سب کو جتنی بھی ضروریات ہیں ہمارے جسم کی وہ ساری کی ساری ہم اسی مٹی کے ریسورسز سے جنرلیٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے روح روح کو اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمایا اور پھر اس کو آسمان پہ ہی واپس جانا ہے تو اللہ تعالی نے روح کی ضرورت کو بھی آسمانوں سے ہی نازل فرمایا جنہیں مذاہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کے ذریعے اس روح کی ضرورت کو پورا کیا ہے اور اپنے ارشادات اور اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج ہم کچھ باتیں جو ہے وہ اسی سلسلے میں پڑھیں گے اس کے سب سے پہلے کتاب کو شروع کرتے ہیں بنیادی اقائد ہیں تو لفظ اقیدہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں لفظ اقیدہ اقت سے بنا ہے اور اقت کا معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا یہ اقت اس کا مادہ عین قافدال اسی سے یہ لفظ اقت بنا ہے اور اقت کا معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا اقت سے ایک اور لفظ بنا جسے اقیدہ کہتے ہیں اور اقیدہ کا معنی ہے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز یہاں پر طالب علم ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایم سی بیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ عقیدہ کا معنی کیا ہے تو وہ عقیدہ کے معنی میں نکلیتے ہیں باندھنا اور گرہ لگانا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے عقیدہ کا معنی باندھنا اور گرہ لگانا نہیں ہے بلکہ عقیدہ جو ہے وہ لفظ عقد سے بنا ہے اور عقد کا معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا تو عقیدہ کا معنی ہوئے بانتی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز یہ اس کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے لغت کے عطبار سے اسطلاح میں دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کرتے ہیں یہ عقیدہ کی اسطلاحی تعریف ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات انسان کے دماغ میں کچھ افکار اور نظریات اور خیالات جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں ان افکار اور نظریات میں سے کچھ خیالات کچھ نظریات ایسے ہیں جو ایمان کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں جو انتہائی مضبوط ہوتے ہیں جو اٹل نظریات ہوتے ہیں ان کو عقائد کہتے ہیں پیسے تو بہت سارے خیالات ہیں ہمارے ذہنوں میں لیکن ان خیالات میں سے کچھ نظریات اور خیالات ایسے ہیں جو انتہائی مضبوط ہیں ان کو عقائد کہتے ہیں ہر انسان کے ذہن میں ہر انسان کے دل اور دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات ہیں کچھ نظریات ہیں انہی نظریات کے مطابق جو ہے وہ انسان جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے انہی کو جو ہے وہ ہم حقائد کہتے ہیں کہ یہ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عقس ہوتا ہے یہ حقائد اس کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں یہی اس کے عامال کے محرک ہوتے ہیں یہ حقائد جو ہے گویا ہمارے دل اور دماغ پر حاکم کی حیثیت سے ہے کیونکہ یہ حقائد اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ انسان کو چلاتے ہیں اس کے عامال کے محرک ہوتے ہیں جیسے انسان کے عقائد ہوں گے ویسے انسان کے عامال ہوں گے عقائد اچھے ہوں گے تو انسان جو ہے وہ اچھے عامال کرے گا عقائد برے ہوں گے تو انسان کے عامال بھی جگہ وہ برے ہوں گے ہم زیادہ دور نہیں جاتے اپنے ننکانہ کی مثال لے لیتے ہیں ہمارے ننکانہ میں چرچ بھی ہے گردوارہ بھی ہے مسجد بھی ہے صبح کے وقت کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ گردوارہ کی جانب چلے جاتے ہیں پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ چرچ کی جانب چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ مسجد کی جانب چلے جاتے ہیں اب یہ ایک ہی طرح کے انسان ہیں ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں ایک ہی طرح کا لباس پہننے والے ہیں ایک ہی طرح کا کھانا کھانے والے ہیں اور ایک ہی طرح کا رہن سہن ہے لیکن اس کے باوجود ایک آدمی چرچ جا رہا ہے ایک مسجد میں جا رہا ہے اور ایک گردوارے میں جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مندر میں جانے والا چرچ میں جانے والا اس کو جو چیز چرچ میں لے کے جا رہی ہے اس کے عقائد ہیں گردوارے میں جانے والا اس کو جو چیز گردوارے میں لے کے جا رہی ہے وہ اس کے عقائد ہیں اور مسجد میں جانے والا اس کو جو چیز مسجد میں لے کے جا رہی ہے وہ اس کے عقائد ہیں اگر انسان کے عقائد جیسے اس کے عقائد ہوں گے جیسے اس کے نظریات ہوں گے جیسے اس کے خیالات ہوں گے اس کے مطابق جو ہے وہ انسان زندگی گزارے گا یہاں پر ایک مثال بھی پیش کی گئی ہے عقیدہ کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودہ ظاہر ہے پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں بوشیدہ ہے یہاں پر بیج کے ذریعے بیج کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے مثال پیش کی گئی ہے کہ عقیدہ کی مثال بیج کی طرح ہے انسان جس طرح زمین میں جو بیج جو ہے وہ ڈالتا ہے اسے وہی فصل جو ہے وہ اگتی ہے اسے وہی فصل جو ہے وہ کاشت کی جاتے ہیں جس گندم کا بیج ڈالا تو اسے گندم اگے گی چاول کا بیج ڈالا تو اسے جو ہے وہ چاول اگے گی ایسے ہی ہمارا دماغ ایک زمین کی ماند ہے اس میں اگر ہم اچھے اچھا بیج ڈالے گے اچھے نظریات اور اچھے اقائد ہوں گے اللہ کے عقامات کے مطابق جو چیزیں اللہ تعالی نے جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے اگر وہ ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے تو پھر ہمارے عامال بھی اچھے ہوں گے جو فصل تیار ہوگی وہ بھی اچھی پھل دار اور بہترین فصل ہوگی اگر عقائد بری ہوں گے تو پھر ہمارے جو فصل تیار ہوگی وہ بھی اچھی فصل نہیں ہوگی اس کے لئے یہاں پر جو ہے وہ بیچ کے ذریعے مثال دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام پغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کے اصلاح سے کیا ہے سید عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح ورزن دیا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ وسلم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تمام کے تمام انبیاء نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے نواز کا حکم نہیں ہے سب سے پہلے روزہ زکاة حج نہیں کچھ نہیں ہے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ عقیدہ ہے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلا لیکچر سب سے پہلی دعوت جو دی ہے جو مکہ والوں کو مخاطب کر کے جو سب سے پہلے آپ کے الفاظ تھے جو سب سے پہلی دعوت تھی وہ کیا تھی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے مکہ والو اے لوگو لا الہ الا اللہ قولو کامیاب ہو جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن نماز کی طرف نہیں بلایا روزہ کی طرف نہیں بلایا حج کی طرف نہیں بلایا دیگر عبادات کی طرف نہیں بلایا پہلے دن جس چیز کی طرف بلایا ہے وہ انسان کی عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر نازل کیے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقائد کی اسلام پر حضور دیا ہے ہم اسلام کے بنیادی عقائد کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اسلام کے بنیادی عقائد سے مطلقہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ یوں کوئی ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا جو ہے وہ تذکرہ فرما دیا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ایک دفعہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم انسانی شکل میں تشریف لائے اور آ کر عرز کی دوزانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جو ہے وہ عرز کی یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الآخر وطؤمن بالقدر خیری وشری کہ ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر ایمان لائے آسمانی کتابوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور تُو اچھی اور بری تخدیر پر ایمان لائے اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہ پانچ ہیں نمبر ایک اللہ کو ماننا اللہ پر ایمان لانا جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں نمبر دو رسالت یعنی انبیاء پر ایمان لانا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب برحق نبی تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان پر ایمان لانا اسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے نوری مخلوق ہے اللہ کے آقام کے مطابق وہ اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور چلاتی رہے گی انہیں ہم فرشتے کہتے ہیں ایمان بالملائکہ ملائکہ پر ایمان لانا اور اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں ناظر فرمائی جتنے بھی صحیح پر ناظر فرمائے ان سب پر ایمان لانا اور اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ جس طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے اور پھر ہمارے مرنے کے بعد یہ کائنات کا نظام یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اس کی جبہ ایک نیا نظام بنے گا انسان کے عامال کا حساب کتاب ہوگا جنت والے جنت میں چلے جائیں گے دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے اس سارے نظام کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں آخرت پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان سب پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لئے انتہائی ضروری ہے جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں کہلوا سکتے ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ان تمام کے تمام بنیادی عقائد پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے عزیز طلبہ یہاں پر بنیادی عقائد کے بارے میں ہم نے کچھ حصہ پڑھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی آسانی کے لئے میں نے ساری تعریفیں علیدہ علیدہ لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یاد کرنے میں آسانی ہو یہ جو بریکٹ میں ایک سائٹ پہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں یہ تعریفیں یہ اہم نکات ہیں یہی ہمارے جو ہے وہ شورٹ قویسن بھی ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا عقیدہ کا لغوی اسطلاحی معنی ہے عقیدے کی مثال ہے تبلیغ کا آواز ہے اور اسلام کے بنیادی اخارت ہیں یہی ہمارے مختصر سوالات بھی ہیں اور پیپر میں جو ہے وہ انہی میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کوئی علیدہ مشک نہیں ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے انہی میں سے سوالات آئیں گے آپ نے جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ساری تعریفیں یاد بھی کر لینی ہے اور اپنے پاس جو ہے وہ لکھ بھی لینی ہے تاکہ جو ہے وہ جب بات میں ٹیسٹ ہو تو اس میں جو ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ ان مختصر سوالات کو حل کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کا جو ہے وہ یہ بنیادی عقائد کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو